السلام علیکم دوستو علی اکبر ایک مرتبہ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہے دوستو مادرت ایک تو بہت اکسے کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے درمیان میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی سعودی عرب میں جب آپ کو یاد ہے کہ ویڈیوز میں نے ہوتلز کی بھی بھیجی اور میں نے زیارات کی بھی بھیجی اور کافی جو چیزیں ہیں وہ میں نے وہاں سے آپ کو کافی انفرمیشن جو ہے وہ دی جو وہاں پہ مجھے ملی وہاں پہ انفرمیشن میرے پاس تھی تو اب الحمدللہ میں اپنے بندوں کو لے کے واپس آگ ہوں تو اب پاکستان میں الحمدللہ ہم آ گئے ہیں تو دوبارہ سے ایک سلسلہ جو ہے وہ میں نے شروع کرنا آہ کرنا ہے بلکہ اس کا آغاز میں نے کر دیا ہے آپ لوگوں سے برابطہ رہے گا آہ جانے کا مقصد کچھ یہ بھی تھا کہ وہاں پہ کچھ چیزیں جا کے دوبارہ سے وٹنس کر لیتے کیونکہ ایک آہ کچھ عرصے کے بعد چکر لگانا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ آپ کو ریٹس اور چیزیں دوبارہ سے وہ آپ گو تھرو کر سکیں آپ کو پتا چلیں آپ آہ جو ہے وہ دوبارہ سے پیکجز وغیر بنانے میں آپ کو آسانی ہو آہ جو لوگ آپ کو ریٹس دیتے ہیں جو ہمارے ایجنٹ بھی جو ہمیں ریٹ دیتے ہیں جو ہماری کمپنیز بھی ہمیں ریٹ دیتے ہیں تو وہ بھی دیکھنا ہوتا ہے ان کا بھی جائزہ لینا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کتنا فائدہ اور وہاں پہ آہ کتنا زیادہ پیسے لگ رہے ہیں تاکہ پھر ہم ظاہر کو بتانے جو گئے ہوں کہ بھائی آپ ہم سے رہائش نہ لیں آپ ڈائریکٹ جا کے لے لیں بٹ اس مرتبہ جو میں نے کچھ چیزیں ایکس آپ کی بار یہ معاملات نظر آ رہے ہیں تو جناب آہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتے چلے کہ ایک وہاں پہ فیملی ملی مجھے آہ مسجد عائشہ کے پاس تو اس نے اپنے ایک ایک ایکسپیرینس شیئر کیا اچھا اس ایکسپیرینس کے شیئر کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں گا دیکھیں سستے والا جو چیز ہے نا میں پیچھے کوچھ عرصے سے دیکھ رہا ہوں بڑے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی سستہ مل جائے ہم وہاں پہ جا کے کیا کرنا ہے ہم سڑک پہ سو جائیں گے بھائی وہ کوئی نہیں سوتے اور وہاں پہ جب ان کے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے وہاں پہ جب ان کو سستے والی کو سولیات نہیں ملتی جو سستے میں نہیں آتی پھر وہ ٹریول ایجنٹ کو گالیاں بھی نکالتے ہیں بددعائیں بھی دیتے ہیں جبکہ قصور ان کا بھی ہوتا ہے انہوں نے سستہ پیکے ڈیمانڈ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ پنجابی کی ایک آوت ہے کہ مہنگا لفو اکو وار سستہ لفو وار وار یعنی آپ نے سستہ لینا ہے پھر آپ بار بار جا کے عذیت میں آت پھر بار بار آپ کا پیسہ لگتا ہے تو کوشش یہ کریں ایک مرتبہ ایک اچھی چیز لے لیں سکون میں آجائیں تو جناب اب آپ کو بتاتے چلیں مجھے مسجد آشاء کے پاس بندہ ملا اس نے کہا جناب کے ہم عمرہ کے لیے حرام باندھنے جا رہے تھے مسجد آشاء تو اس نے کہا جناب آپ کی میں ویڈیو دیکھتا ہوں آپ کا نام علیہ ایک بار ہے میں نے کہا جی مجھے بڑی خوش ہی ہو آپ سے ملکے میں نے کہا جی مجھے بڑی خوش ہی ہو میں آپ کا سبسکرائبر بھی ہوں میں کمنٹ بھی کرتا ہوں ویڈیو بھی دیکھتا ہوں تو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا تو انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کی ویڈیوز دیکھی بڑی چیزوں میں بڑی آسانی ہوئی لیکن پیکیج ہم نے آپ سے لینا تھا لیکن کسی وجہ سے ہم کسی دوسری کمپنی میں چلے گئے تو انہوں نے ہمیں پیکیج دیا دو لاکھ چار ہزار روپے میں بائیس سن کا وہ میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے دو لاکھ چار ہزار روپے میں بائیس سن کا میرے پاس تو نہیں ہے لیکن جس نے بھی دیا بہت اچھی بات ہے پھر اس نے مجھے بتایا اس نے کہا جی اچھی بات تو نہیں ہم فس گئے ہیں میں نے کہا کیا ہو ہے اس نے کہا جی دو لاکھ چار ہزار روپے میں ہمیں پانچ کلومیٹر دور رہائش ملی ہے ٹھیک ہے اور رہائش جو دی گئی ہے وہ اس طرح کی ہے کہ میں آتی اس سے لڑاؤں میں نے کہا اچھا ہاں کہا جی ساتھ میں اس میں ایک قبرے میں پانچ لوگ ہیں میں نے کہا اچھا پانچ کلومیٹر دور بھی پانچ لوگ ہیں میں نے کہا جی پانچ لوگ ہیں ہم دو میاں بیویں اور تین کوئی اور لوگ ہیں تو بڑی پریشانی ہوتی ہیں مطلب وہ شیرنگ میں میں نے کہا اچھا اور انہوں نے کہا جی مدینہ میں ہم جس جگہ پہ رہے ہیں وہ ایسا کمرہ تھا تین چار کلومیٹر دور وہ بھی تھا ان کے بکولہ پتہ نہیں کتنے کلومیٹر تھا آہ جو مجھے یاد پڑتا اللہ کم بیشی معاف فرمائے انہوں نے یہ جملہ مجھے بولا کہ جی واش روم کا جو پانی ہے وہ کمرے میں داخل ہو جاتا تھا یہ صورتحال دی ماں کی اب میں لیے بھی بڑی حیران کن تھی بڑی افسوسناک چیز تھی کہ یار اس طرح کا کمرہ تو نہیں ہونے چیز یہ کپڑے ہی ہی آپ کے پاک رہتے ہیں تو بہرحال انہوں نے کہا جی جیسے کیسے کر کے ہمارے دن گزر گئے ہیں بٹ اب کی باہر ہم آپ سے رابطہ کریں گے آپ کی طرف سے جائیں گے اب وہ میری طرف سے جائیں یا نہ جائیں یہ ایک الگ بیس ہے اور وہ اگلی مرض باہر کس طرح کا پیکج لیتے ہیں یہ بھی ایک الگ بات ہے لیکن یہ واقعہ سنانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ دیکھیں اگر آپ سستی چیز لیں گے نا تو اس میں مسئلہ مسائل ہوں گے کوئی بندہ بھی جیب سے پیسے ڈال کے آپ کو امرے پہ نہیں بیجے گا جب آپ اپنے لیے صحیح اچھے پیسے بھرنے کو تیار نہیں ہے تو کوئی دوسرا آپ کی جگہ پہ پیسے کیوں بھرے گا یا آپ کو کیوں وی آئی پی دے دے گا جی کم پیسوں میں ایسا نہیں ہوتا مجھے گنے والی گلی بڑی مشہور ہے بڑے لوگ جاتے ہیں میں ذاتی طور پر گنے والی گلی سے اتفاق نہیں کرتا پہلے بھی نہیں کرتا تھا اب بھی نہیں کرتا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یار ہاں یا تو آپ بالکل ہی لانگ ٹائپ آدمی ہونا آپ کہیں کہ بھائی ہمیں فرق نہیں پڑتا تو گنے والی گلی میں چھلے جائیں گے گنے والی گلی میں بھی جائیں گے آپ کو ایک سو دس بیس ریال میں کمرہ ملے گا بڑی ہاتھ ہوگی سو ریال میں مل جائے گا ٹھیک ہے نہیں تو اس سے اوپر ہی ملے گا کم نہیں ملے گا کبھی بھی اب آپ کو اتنے میں اگر کمرہ مل جاتا ہے گنے والی گلی کے اندر لیکن وہ ایسی لفٹیں ہیں جس کے اندر آپ نہیں کھڑے ہو سکتے آپ کو ڈر لگے گا ایک لفٹ میں دو بندے میکسیمم کھڑے ہو سکتے ہیں اور لفٹ بھی ایک ہوتی ہے کم ہے اور چھوٹی چھوٹی مطلب اندر جا کے ریسیپشنز ہیں اور بلکل چھوٹی چھوٹی گلی ہیں تو بھائی گلیوں میں کام نہیں بنتا یہ وہ بندہ جائے جو بلکل اکیل ہے چھڑا ہے جسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے وہ تو چلو فورڈ کر لے گا فیملیز نہیں کر سکتی پرابلم ہوتی یہ دکت ہوتی ہے ویلچیری نہیں داخل ہونی لفٹ آہ لفٹ کے اندر تو یہ پرابلم سے اچھا اب میں آپ کو بتاتا چلوں ہم نے وہاں پہ وزٹ کیا ہے جو کبوتر چوک تھا پرانا اس کے دائیں جو ہوتل تھے وہ سارے ختم ہو گئے وہاں پہ اب وہ بنا رہے ہیں سٹوپ بنا رہے ہیں بسٹوپ بنا رہے ہیں اب جو ہوتل وغیرہ شروع ہوتے ہیں وہ کبوتر چوک جہاں پہ انڈ ہوتا ہے رائٹ سائیڈ پہ تو آپ حرم سے نکلیں گے رائٹ سائیڈ پہ تو آپ کو ملیں گے جبلی عمر کے ساتھ والے وہ سارے ہوتل وغیرہ جو کھڑے ہیں ماں پہ کورنمی اور دوسرے بر جب آپ کبوتر چوک کی کورنر پہ جائیں گے تو پھر ہجرہ روڈ شروع ہو جاتا ہے منشیہ روڈ شروع ہو جاتا ہے اور ابراہم خلیر روڈ تو چلی رہا ہے تو آپ ہجرہ پہ اور منشیہ روڈ پہ بھی دیکھیں تو آپ کو آپشنز ملیں گی اور یہ ساری کی ساری جو آپشنز ہیں یہ ساتھ آٹھ ساتھ آٹھ دس منٹ کی مصابت پہ ہیں جن میں ماتر جوار بھی ہے جن میں رجاب تقویب بھی ہے جن میں منار الیمان بھی ہے جن میں لحلودار بھی ہے جن میں ایمن ہجرہ بھی بہت ساری چیزیں ٹھیک ہے جن میں ہجرہ منشیہ بھی ہے ٹھیک ہے تو ابھی مطلب نام میں جتنے بھی لتا جاؤں جتنے ذہن میں وہ میں نے آپ کو بتا رہی ہیں جتنے نہیں بھی ہیں وہ بھی بتا رہا ہوں تو ایک بوفے ہے پورا ہورٹیلز کا آپ جیسے جیسے اس روڈ ان روڈز پہ جاتے جائیں گے کبری سے پہلے آپ کے ریٹ سے مودہ حسنین بھی ہے آپ کو کم پیسوں میں ملتے جائیں گے مبارک ہورٹل ہے فلسطین ہورٹل ہے بہت سارے ہورٹل ہیں وہاں پہ تو بھائی آپ نے اگر وہاں پہ جانا ہے وہاں پہ رہنا ہے مکہ کے اندر تو آپ کوشش کریں کہ آپ پانچ سو چھے سو میٹر پہ جائیں آہ ماتر جوار جاب تک وابلی اس سائیڈ پہ اس لائن پہ اس کے دائیں بھائیں آگے پیچھے جو ہیں وہ بہت اچھی ہورٹل ہیں ساتھ ستھرے ہورٹل ہیں اور وہ ڈسٹرنس بھی بہترین ہے آپ کو ٹھیک ملتا ہے ڈسٹرنس ٹھیک ہے ساتھ آٹھ منٹ دس منٹ کی ووک اس جگہ پہ کچھ بھی نہیں کہتی جب آپ نکلتے ہیں راش اتنا ہوتا ہے چلتے چلتے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا اور ویسے بھی وہاں پہ جو دکانے وغیرہ کھلی ہوتی ہے وہاں پہ بھی نہیں پتا چلتا باقی جو کلوک ٹاور میں رہنا چاہتا ہے تو اس کا تو پھر لیول ہی ہو رہا نا اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کلوک ٹاور کی بجائے اگر آپ کسی اور جگہ پہ رہیں تو آپ کو کتہ فائدہ ہے اور کون سی جگہ پہ آپ رہ سکتے ہیں اور فائیو سٹار کے مزے لے سکتے ہیں اچھا پھر آہ دوسری چیز جو ہے مدینہ کے اندر وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بریفلی بھی بتاؤں گا کیا کیا چیزیں ہم نے دیکھی ہیں میں نے کچھ ویڈیوز بنائی بھی ہیں اگر میں پہ پڑی ہوئی تو میں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ وہاں پہ بلکل ہی انہوں نے ختم کر دیا بنگالی ملہ کمبل مارکٹ بلکل زیر جو ہے نا وہ زمین بوس کر دی ہیں ساری امارات تو وہ زمین کے ساتھ سارا ملبا کر دیا تو اب اس وجہ سے مدینہ کے اندر رہائشوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے اور جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ مسجد بلال والی سائیڈ پہ آپ کو اکوموڈیشن ملے گی یا باب اسلام والی سائیڈ پہ ٹھیک ہے کوبا روڑ والی سائیڈ پہ تو آپ اس سائیڈ پہ چلے جائیں ٹھیک ہے وہ آپ کو سب سے بہتر رہے گا لیکن وہ بھی ایک کلومیٹر سات سو میٹر چھے سو میٹر سات سو میٹر پہ اچھی شروع ہوتی ہیں اس سے پہلے بہت نورمل ہے اور مسجد بلال والی سائیڈ پہ وہ چند لوگوں کے نصیب میں تھی مل گئی وہ بھی کسی کو اسلام آباد سے ملی ہیں کسی کو کراچی سے ملی ہیں لاہور سے کسی کو ملی ہیں تو اس کو ایک یعنی ڈیریکٹ نہیں ملی بہت کم لوگ ہیں جن کو ڈیریکٹ ملی ہے درواری تو وہ تھی ایک سٹوپ کے ساتھ یا جاتے ہوئے ریاض میں رکنا ہے یا واپسی پہ ریاض میں رکنا ہے تو بھائی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پیرنٹس اب ساتھ ہو تو بڑی پرابلم ہوتی ہے تو آپ اس طرح کے معاملات میں نہ پڑھیں تو یہ میری ایک گزاریش ہے آپ لوگوں سے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اسی کے ساتھ اگر آپ ہم سے کوئی انفرمیشن چاہتے ہیں نمبر ہمارا چل رہتا ہے ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اس سے ہماری بڑی حوصلہ ہوتی ہے اور پہلے بھی آپ کے بڑی محبت کہ آپ ہماری ہر ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں اسی کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ